ایک دن جنگل میں صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرنے درختوں کے بیٹھ سے جانک رہی تھی موگلی بیدار ہوا اور اس نے جنگل کی ہوا میں گہرا سانس لیا یہ اس کا معمول تھا کہ وہ صبح و صویرے اٹھ کر جنگل کی سیار کے لیے نکلتا تھا تاکہ اپنے دوستوں سے مل سکے اور کچھ نیا سیکھے بگیرہ اور بلو تو ابھی بھی سو رہے تھے لیکن موگلی کا تجسس اسے ہر روز کچھ نیا تلاش کرنے پر مجبور کر دیتا تھا آج موگلی جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گیا تھا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا وہاں پرندوں کی چہچہہت بھی مختلف سی لگ رہی تھی اور درخت کچھ زیادہ ہی گنے تھے موگلی آگے بڑھتے ہوئے اردگرد کے محول کو وار سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی جیسے کوئی مسکرا رہا ہو کون ہے موگلی نے حیران ہو کر پوچھا پھر اچانک ایک لومڑی جو سرخ اور سفید رنگ کی تھی اور بڑی چلاک نظر آ رہی تھی سامنے آئی اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور اس کے ہونٹوں پر مسکرا ہٹ آرے آرے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو ننے انسان لومڑی نے مسکرا کر پوچھا میں جنگل میں گھوم رہا ہوں اور دوست تلاش کر رہا ہوں تم کون ہو موگلی نے دلچسپی سے جواب دیا میرا نام چنچل ہے اور میں اس جنگل کی سب سے چراک لومڑی ہوں چنچل نے فخر سے کہا اور اپنے دم کو لہراتے ہوئے بولی کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنگل میں سب سے زیادہ اکلمند جانور کون ہے موگلی نے حیرت سے کہا کون میں چنچل نے زور سے ہنستے ہوئے کہا مجھے سب کچھ معلوم ہے جنگل کے ہر راز ہر درخت کے نیچے چھپے ہوئے خزانے اور ہر جگہ چھپے ہوئے خطرات کے بارے میں موگلی نے چنچل کی باتوں پر یقین کا لیا کیا تم مجھے بھی کچھ سکھا سکتی ہو اس نے جوش سے پوچھا چنچل نے مکاری سے مسکرا کر کہا بلکل لیکن اس کے لئے تمہیں میری باتوں پر عمل کرنا ہوگا اگر تم میری ہدایت بار چلو گے تو میں تمہیں اس چنگل کے سب سے بڑے خزانے کا پتہ دے سکتی ہوں خزانے کا نام سنتے ہی موگلی کا دل دھڑکنے لگا اس نے فوراں کہا میں تیار ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے لومڑی نے موگلی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کہا پہلے تمہیں اس جکہ پر جانا ہوگا جہاں پرانے درخت کی جڑے زمین میں گہری پوست ہیں وہاں ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو صرف مجھے معلوم ہے موگلی لومڑی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کچھ ہی دیر میں وہ ایک بڑے اور پرانے درخت کے پاس پہنچ گئے چنچل نے درختوں کی جڑوں کے پاس ایک مخصوص جگہ دکھائی جہاں چھوٹا سا راستہ تھا یہاں سے گزر کر تمہیں ایک بڑی جھیل ملے گی اس جھیل کے بیچ میں ایک جزیرہ ہے جس پر وہ خزانہ دفن ہے چنچل نے مزید کہا لیکن یاد رکھو راستے میں خطرات بھی ہیں اور تمہیں بہادری سے کام لینا ہوگا موگلی نے دلیرانہ انداز میں سرحل آیا اور راستے پر چل پڑا جیسے ہی وہ جھیل کے قریب پہنچا اسے جھیل کے پانی میں حرکت محسوس ہوئی وہ چون گیا کیونکہ پانی میں ایک بڑا مگرمچ آرام سے تیر رہا تھا کیا مجھے تم سے دوستی کرنی چاہیے موگلی نے خود سے پوچھا لیکن پھر اسے چنچل کی بار یاد آئی کہ اس بہادری سے کام لینا ہے موگلی نے اپنی اکل کا استعمال کیا اور جھیل کے کنارے ایک بڑی شاہ کو کاٹ کر اپنے لیے راستہ بنا لیا اس نے شاہ کو مگرمچ کے سامنے رکھا اور آہستہ سے جھیل کے بیچ میں تیرنے لگا مگرمچ نے شاہ کو موگلی سمجھ کر کاٹنے کی کوشش کی اور اس کے پیچھے باغا لیکن موگلی تیزی سے کنارے کی طرف پہنچ گیا اب وہ جھیل کے بیچ میں جزیرے پر کھڑا تھا لیکن اسے وہاں کوئی خزانہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ حیران تھا کہ چنچل نے اسے دھوکہ دیا یا واقعی یہاں کچھ چھپا ہوا ہے تب ہی پیچھے سے چنچل نومڑی کی آواز آئی واہ واہ موگلی تم نے تو بہت بہادری دکھائی موگلی نے پیچھے مر کر دیکھا تو چنچل جزیرے پر آ چکی تھی اور مسکرار رہی تھی اس نے کہا یہاں کوئی خزانہ نہیں ہے لیکن میں تمہیں کچھ اور دینے آئی ہوں موگلی نے غصے سے کہا تم نے کہا تھا کہ یہاں خزانہ ہے اور میں نے اتنی محنت کی چنچل نے کہا خزانہ وہ نہیں ہوتا جو تم دیکھتے ہو اصل خزانہ وہ سبق ہے جو تم نے آر سیکھے ہیں بہادری اکل اور خطرات کا سامنا کرنا موگلی نے سوچا اور سمجھ گیا کہ چنچل اسے سکھانا چاہتی تھی کہ اصل خزانہ اس کی اپنی ہمت اور اکل ہے چنچل نے مسکرا کر کہا یاد رکھو اصل خزانہ ہمیشہ اپنے اندر تلاش کرو